بہت سندر جنگل کیا تھا اب جب کے برسات آنے والی تھی تو وہ سوچنے لگا میرا گھونسلہ بہت کمزور ہے یہ تو برسات کو برداشت نہیں کر پائے گا مجھے اب کچھ کرنا ہوگا لیکن کیا کروں کام تو مجھے کرنا بلکل بسند نہیں ہے کیوں نہ کسی کا بنا بنایا گھونسلہ ہتھیالوں لیکن ایسا بدھو کون ہوگا اس جنگل میں چلو ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں پہلے توتے کے پا جاتا ہوں اور اس طرح کالو کوا توتے کی طرف چلا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے مٹھو توتے آج میں تم سے ایک جروری بات کرنے آیا ہوں ہاں جی کالو بتاؤ کیا بات کرنے آئے ہو بات یہ ہے کہ جے جس پیڑ پر تم نے گھونسلہ بنایا ہے نا یہ پیڑ میرے پور وجوں کا ہے میرے دادا جی اور پھر میرے پاپا جی سب اسی پیڑ پر رہتے تھے جب تم نے اس پیڑ پر گھونسلہ بنایا تھا تو میں کچھ دنوں کے لیے اس جنگل سے باہر گیا ہوا تھا جب واپس آیا وہ تم نے یہاں گھونسلہ بنا لیا تھا میں نے سوچا تھا چلو کوئی بات نہیں تم میرے بھائی کی طرح ہو پھر کیا ہوا اگر تم نے گھونسلہ بنا لیا میں نے کسی اور پیڑ پر گھونسلہ بنا لیا لیکن اب ایک مجبوری ہے میری اصل میں میرے دادا جی میرے سپنے میں آ رہے ہیں دو چار دنوں سے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پرووجوں کے پیڑ پر واپس جاؤں پہلے تو میں نے بات کو سیریس نہیں لیا لیکن آج رات تو میرے دادا جی نے میری اچھی خاصی کلاس لے لی اب تم یہ پیڑ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دادا جی کو غصہ آ جائے اور ان کی آتما آ کر تمہیں ہی اپنے ساتھ لے جائے مٹھو تو تبھی بہت جلاگ تھا وہ کالو کوئے سے اچھی طرح باقف تھا کالو میں نے بھی شوق سے نہیں بنایا اس پیڑ پر گھونسلہ جا کر دیکھ لو پور والے جنگل میں میرا کپاس کا نرم نرم گھونسلہ ہے وہاں پر میرے بھی نانا جی آئے تھے میرے سپنے میں اور میرے نانا جی نے مجھے عدیش دیا کہ میں اس پیر پر جا کر گھونسلہ بنا لو ورنہ مجھے کیا جریعت پڑی تھی اپنا نرم نرم گھونسلہ چھوڑ کر یہاں آنے کی تمہارے دادا جی تو تمہارے سپنے میں آتے ہیں میرے نانا جی کی آتما تو ہر روج رات کو مجھ سے ملنے آتی ہے تم ایسا کرو یہی رک جاؤ میرے نانا جی کی آتما سے مل کر ہی جانا ہو سکتا ہے ان کے کوئی سمبند ہو تمہارے دادا جی سے کووے کے دور رنگ ہی اٹھ جاتے ہیں آتما کے نام سے نہیں نہیں یار تم ایسا کرو یہ پیڑ تم ہی رکھ لو میں اپنے دادا جی سے کہہ دوں گا کہ میں اپنے دوتے بھییا سے اس کا گھر نہیں چھین سکتا اس طرح کالو کواہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں مٹھو کے پاس تو میری دار نہیں گلی کالو کواہ ایسا سوچتے ہوئے اڑا جا رہا تھا کہ اسے سامنے اُللو دکھائی دیتا ہے کیوں نہ میں اُللو کو ہی اُللو بناوں یہ تو اُللو بھی آسانی سے بن جائے گا کیونکہ یہ تو پہلے سے اُللو ہے کواہ اُللو کے پاس سلا جاتا ہے اُللو یار کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل چُرا کر کھاتے ہو یا اپنا ڈونڈ لیتے ہو نہیں اب تو میں اپنا ہی ڈونڈ کر کھاتا ہوں وہ اصل میں مجھے پتا چل گیا ہے جندگی کا اصل مجھا تو محنت میں ہی ہے یار اُللو یہ تم نے کب سے گونسلے میں رہنا شروع کر دیا یہاں تک مجھے یاد ہے تمہارے پور وجہ تو گفہ کے اندر رہتے تھے اور تم اچھے بھی بلکل نہیں لگ رہے ان عام سے تنگوں میں بیٹھے ہوئے تمہاری اصل شان تو گفہ میں ہے تم ایسا کرو یہ گونسلہ چھوڑ کر کسی گفہ میں جا کر اپنا گھر بنا لو اُللو بھی کالو کو اچھے سے جانتا تھا کالو میرا نام اُللو ہے تم مجھے اُللو بنا نہیں سکتے میں تمہاری سب کردوتوں سے اچھی طرح باقف ہوں میں سب جانتا ہوں کہ تمہارا گونسلہ کتنا کمزور ہے تم میرا گونسلہ ہتھی آنے کے چکر میں ہو بھاگ جو یہاں سے ورنہ میں اپنے پریوار کے سب اُللووں کو بلاتا ہوں نہیں نہیں اُللو تم تو گصہ ہی کر گئے میں تو بس تم سے مجھا کر رہا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تم سے تمہارا گونسلہ چھیننے کے بارے میں اور کواں وہاں سے بھی چلا جاتا ہے اور سیدھا رانو چڑیا کی طرف جاتا ہے رانو چڑیا کیا کر رہی ہو کچھ نہیں کالو بھییا آپ تو جانتے ہیں کہ برسات آنے والی ہے میں بس دانہ جمع کر رہی ہوں آپ بتاؤ آپ نے دانہ جمع کر لیا نہیں اب بھی تو نہیں کیا رانو چڑیا رانو چڑیا اصل میں میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی چک کر آتے رہتے ہیں میرا دل تو بہت کرتا ہے کہ کوئی کام آم کروں لیکن ہمت ہی نہیں ہو پاتی کواں بھییا آپ نے شروع سے ہی کوئی کام نہیں کیا ہے اگر آپ شروع سے کام کرتے تو آپ کا شریر آدھی ہوتا کام کا کواں بھییا ہم کام کرنے سے بیمار نہیں ہوتے بلا بجا فارق بیٹھے رہنے سے بیمار ہوتے ہیں کام کرنے سے ہماری صحیح تو ٹھیک رہتی ہی رہتی ہے ساتھ میں ہمارے من کو بھی بہت شانتی ملتی ہے رانو چڑیا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں رانو چڑیا تم مجھے اپنا گھونسلا دے دو تم تو اور بھی بنا سکتی ہو لیکن مجھ سے نہیں بنے گا کواں بھییا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو گھونسلا اتنی آسانی سے نہیں بن جاتا اور ویسے بھی اب برسات بھی آنے والی ہے مجھے تو لگتا ہے آج رات کو ہی باری شروع ہو جائے گی آپ پلیس یہاں سے چلے جائیں مجھے ابھی اور بھی دانا ڈھون کر لانا ہے اور کواں وہاں سے بھی چلا جاتا ہے رانو چڑیا بھی کواں کو اچھے سے جانتی تھی وہ صرف بیٹے بٹھائے کھانے کا عادی تھا آج بھی وہ رانو چڑیا سے جھوٹ بھو رہا تھا رانو چڑیا کا گھونسلا دیانے کے لیے اور رانو چڑیا دانا ڈھوننے چلی جاتی ہے رات ہو چکی تھی بادل بھی بہت گہرے آ چکے تھے کالو کواں سوچ رہا تھا اگر بارش ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا کالو کواں ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس کا گھونسلا تو بارش شروع ہونے سے کچھ دیر بعد ہی ٹوٹ جاتا ہے اب کیا کروں ایسا کرتا ہوں کہ رانو چڑیا کی طرف دوبارہ جاتا ہوں وہ اس سمیں میں میرا ساتھ جرور دے گی کالو کواں ایسا سوچ کر رانو چڑیا کی طرف جاتا ہے اور جا کر رانو چڑیا کا درباجہ بجاتا ہے پتہ نہیں اتنی دیز بارش میں کون آگیا ہے کون کون ہے باہت رانو میں ہوں کالو رانو پلیج مجھے آج کی رات اپنے گھونسلے میں بتانے کی انومتی دے دو میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اگر میں زیادہ دیر بارش میں بھیگتا رہا تو بیمار پڑ جاؤں گا اگر میں نے اسے اندر آنے دیا تو اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوگا اپنا گھر بنانے کا کووے بھییا میرا گھر بہت چھوٹا ہے میں آپ کو اندر کیسے آنے دوں میں درباجہ نہیں کھولوں گی آپ یہاں سے چلے جائیں رانو پلیج میں رات بیٹھ کر بتا لوں گا میں بہت مشکل میں ہوں اتنی تیز بارش میں میری چاند چلے جائے گی پھر تمہیں ہی بعد میں پستاوا ہوگا پلیج درباجہ کھول دو نہ ٹک نہ تو کوئی کووے سے سیکھے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ رانو جڑیا درباجہ کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے کووے بھییا آپ کو ذرا شرمندگی بھی نہیں ہوتی یہ سب کرتے ہوئے رانو جڑیا کالو کووے کو تھوڑا سا دانا دے دیتی ہے کووہ اسے کھاتے ہی سو جاتا ہے اور پھر ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے کالو بھییا میں جا رہی ہوں دانا لینے کے لیے ابھی تو بارش شروع کی ہوئی ہے لیکن آسمان پر گہرے بادل ہیں ایسا نہ ہو کہ بارش پھر سے شروع ہو جائے اگر آپ میری بات مانو تو میرے ساتھ چلو اور اپنے لیے دانا لے آؤ رانو بہن میں دو راتوں سے سویا نہیں ہوں میرے پاس گھونسلا جو نہیں تھا اس لیے میری طبیعت کچھ شریک نہیں ہے تم نے رات کو مجھے اپنے گھر پر رکھ کر میرے اوپر بہت بڑی نیکی کی ہے اب ایک نیکی اور کر دو یہ جو دانا پڑا ہے تمہارے گھر میں تھوڑا سا مجھے دے دو میں کھا کر شام کو چلا جاؤں گا کووے بھئیہ لیکن تھوڑا سا ہی کھانا دانا یہ دانا میں نے بارش کے موسم کے لیے رکھا ہوا ہے ہاں ہاں چڑیا تھوڑا سا ہی کھاؤں گا اور پھر رانو چڑیا چلی جاتی ہے اور کووہ دانا کھا لیتا ہے ابھی تو شام بہت دور ہے تھوڑا سو لیتا ہوں شام کو چڑیا کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا اور کالو کووہ پھر سے سو جاتا ہے اور پھر شام ہوتے ہی رانو چڑیا اپنے گھر واپس لڑتی ہے تو کووہ خراتے لے لے کر سو رہا تھا کالو اوے کالو اٹھ جاؤ دیکھو کتنی شام ہو گئی ہے اور رات پھر سے آگئی رانو چڑیا آج کی رات گجار لینے دو میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اگر میں نے آج رات اسے رہنے دیا تو کل پھر یہ یہی ناٹہ کرے گا اب مجھے اس کالو کو اپنے گھر سے نکالنا ہی ہوگا کالو پھر ایسا کرو باہر پیٹ پر میں نے چاول کے دانے رکھے ہیں وہ تو اٹھالاؤ چاولوں کا نام سنتے ہی کووے کے موں میں پانی آ جاتا ہے میری رانو بہن بارش کا موسم اور چاول مجھا ہی آ جائے گا آج تو اور کووہ جھڑ سے باہر دھوڑتا ہے کووہ جیسے ہی باہر جاتا ہے رانو جلدی سے گھر کا درواجہ بند کر لیتی ہے اور کالو کووہ بند درواجہ دیکھتا رہ جاتا ہے